الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبیم و آدم بین المائی والتین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظر آنا پیشید اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد نبی ہیں سارے نبی پر شہے آنام کے بعد کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن رسول پاک على روح السلام کے بعد نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد منہ علینا ربنا عزبہ عسی محمد ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمد ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجد سلو علیہ دائمان سلو علیہ سرمد سلاللہو لنبیل امیوالی سلاللہو علیہ وسلم سلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ جلیر القدر علماء اکرام عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے قلب کی گھرائیوں سے ربیل اول خریف کی آمد اور سرکار عبد قرار احمد مختار حبیب کردگار جناب محمد الرسول اللہ سلاللہو علیہ وسلم کی جشن ولادت یعنی ملاد النبی سلاللہو علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھ سے قبل مولانا تاہر صاحب قادری اشرفی دامت برکات ملالیہ نے زبردست خطاب فرمایا یہ الگ بات ہے کہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آئے لیکن بارال سبان اللہ سبان اللہ ہوتی رہے میں بھی کہتا ظاہر ہے مومن کے لئے حسنِ ذن رکھنا چاہیے میری تعریف میں انہوں نے ڈچ میں بہت کچھ کہا لیکن جو اردو میں کہا وہ میں سمجھا اور وہ بھی بہت کچھ کہ دیا میں اس قابل نہیں وہ ان کا حسنِ ذن ہے اور جو انہوں نے ڈچ میں کہاں وہ میرا حسنِ ذن ہے میرے برادرِ اصغر صاحب زادہ حکیم سید اشرف جیلانی دامت برکات ملالیہ نے خطاب فرمایا آپ جانتے ہیں وہ حکیم ہے اور میں ڈاکٹر ہوں حکیم گولی دیتا ہے اور ڈاکٹر انجیکشن لگا سکتا ہے صحیح ہے نا گولی آپ نے کھا لی اب انجیکشن کے لئے تیار ہو جاؤں ہیں تیار سب تیار ہیں الاس خود اس مبارک اور مقدس اور بابرکت موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے نامِ نامی اسمِ گرامی کو اپنا عنوانِ سخن بنائے آپ جانتے ہیں کہ نام شناخت کے لئے رکھا جاتا ہے پہچان کے لئے رکھا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً تلاش ہوتی نام 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 رکھنا چاہیے بزرگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام پر برکت حاصل کرنے کے لئے برکت حاصل کرنے کے لئے یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ایکٹروں کے نام پر نام نام رکھنے آتے ہیں کوئی ایسا نام رکھ دیں بڑی فلم سٹار کا نام کسی ایکٹر کا نام مائیکل جیکسن رکھ دو یہ اچھا رہے گا یاد رکھی نام ہمیشہ ایسا رکھیں کہ اس کے اثرات اس کی شخصیت میں پیدا مہار سورت اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وجہ کیا تھی جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے یا کسی کی تعریف کرتا ہے اس کا نام لے کر کرتا شناخت ہو جائے اگر کہیں وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے جیسے بھیسا ہے یا صرف پیسہ ہے وہ بھی پتہ نہیں کیسا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کو کہا جا رہا ہے پتہ نہیں چلے گا اگر نام دے لیا تو شناخت ہو گئی فلاں صاحب کو کہا گیا فلاں صاحب کو کہا گیا بغیر نام کے شناخت نہیں اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا وہ عالم الغیب و شہدہ ہے کہ جب یہ کافر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے تو نام لیں گے نام لے کر کریں گے اسی لئے نام ہی ایسا رکھ دیا جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا جس کے تعریف کی جائے جس کے بار بار تعریف کی جائے جس میں کوئی عیب نہ ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو جس میں کوئی خرابی نہ ہو جس میں کوئی کمی نہ ہو وہی ہے ذات پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتا تھا نا اس کی شان ہے جو ہو چکا ہے جانتا ہے جو ہو رہا ہے جانتا ہے جو آئندہ ہونے والا ہے جانتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں جانتا ہے جو سوچ چکے ہیں جانتا ہے اور جو سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے جانتا تھا یہ کافر میرے حبیب کی شان میں گستاخی کریں گے اور گستاخی کرنے سے پہلے نام لیں گے اسی لئے نام ہی ایسا رکھ دیا اور ہوا بھی یہ ہے کافروں نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گستاخی کرنے لگا ان کے اندر یہ خرابی ہے ماذا اللہ ان کے اندر یہ عیب ہے یہ ماذا اللہ مجنو ہیں یہ ہیں دیوانے ہیں ماذا اللہ گستاخی لیکن اچانک انہیں خیال آیا کہ جب ہم نے ان کو محمد مان لیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گئے اس کے معنی یہ ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لئے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی گستاخی کرے محمد کہہ کر گویا خود ہی اقرار کر لے کہ اس ذات میں کوئی عیب نہیں ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اب آگے جو کچھ بکواس میں کر رہا ہوں وہ میری بدنیت ہے ان کو خیال آ گیا تو انہوں نے کیا کیا اس نام پاک کو بگاڑنے کی کوشش کی اور محمد کے بجائے مضمم کہنا شروع کر دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب انہوں نے یہ سنا سطھ صدمہ ہوا افسوس ہوا پہنچے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی سرکار ہمارے ماباق قربان فرمایا کیا ہوا یہ کافر آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ آپ کے نام مبارک کو غلط لیتے ہیں محمد کے بجائے مضمم کہتے ہیں اور مضمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں اب سنو اپنے آقا کا ارشاد سرکار نے کیا فرمایا فرمایا فکر کی کیا بات ہے وہ تو کسی مضمم کو گالی دیتے ہوں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محمد ہوں میرے رب نے مجھے محمد بنا دیا ہے اور محمد کے معنی یہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں جس میں کوئی خرابی نہیں جس میں کوئی ناقص نہیں تو کیا مانے ہوئے تعریف کیا گیا جس کی بار بار تعریف کی جائے جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے جس میں کوئی عیب نہ ہو کوئی ناقص نہ ہو کوئی خرابی نہ ہو کوئی کمی نہ ہو وہی ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام رکھ دیا جیسی ذات بنائی ایسا ہی نام بھی بنائی خدا کی قسم اس ذات میں بھی کوئی عیب نہیں نام میں بھی کوئی عیب نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر علیہ السلام یا کموں بیش اس دنیا میں بھیلی کسی کو حسن و جمال دیا کسی کو جاہ و جلال دیا کسی کو فضل و کمال دیا کسی کو جود و نوال دیا پھر مشیعت ربانی اس بات کی طرف متوجہ ہوئی کہ اب ایک ایسا وجود تخلی کیا جائے جو حقیقت میں اس کی خدلاقیت کا شہکار ہو اور اس وجود کو ایسا حسن عطا کر دیا جائے جو حسن کی میراج ہو اس حسن والے کا سب کے دلوں پر راج ہو اس کے سر پر نبیوں کی امامت کا تاج ہو اور وہ خود صاحب تاجے وال میراج ہو خود صاحب تاجے وال میراج ہو اور ایسا صاحب میراج ہو کہ جو اس کو دیکھ لے دیکھنے والے کی میراج ہو جو اس کو دیکھ لے دیکھنے والے کی میراج ہو مومن دیکھے تو ایمان کی میراج ہو ولی دیکھے تو ولایت کی میراج ہو نبی دیکھے تو نبوت کی میراج ہو رسول دیکھے تو رسالت کی میراج ہو ایسا صاحب میراج کہ اگر نماز میں اس کا خیال آ جائے وہ نماز ہی مومن کی میراج ہو نماز ہی مومن کی میراج ہو حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے نا وہ تو بدبخت ہیں جو یہ کہہ دیں کہ نماز میں ماذا اللہ سرکار کا خیال آجائے تو نماز فاسد ہو جائے ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قیدہ ہے یقین کامل ہے کہ جس نماز میں میراج والے آقا کا خیال آجائے وہی نماز کامل ہو جائے اکمل ہو جائے ایسا صاحب میراج جیسی پیاری ذات بنائی ایسا ہی پیارا نام بھی رکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی کمی نہیں اور کمی کیسے ہو سکتی بنانے والا بے مثال بننے والا بے مثال بنانے والا کون ہے خالق کائنات اور بننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنانے میں بے مثال یہ بننے میں بے مثال وہ سوارنے میں بے مثال یہ سوارنے میں بے مثال وہ نکھارنے میں بے مثال یہ نکھرنے میں بے مثال وہ خدا ہونے میں بے مثال یہ مصطفیہ ہونے میں بے مثال خدای میں اس کا جواب نہیں رسالت میں ان کا جواب نہیں بے مثال خدا نہیں بے مثال نبی بنا دی لا جواب خدا نے لا جواب نبی بنا دی بے نظیر خدا نے بے نظیر نبی بنا دیا اور بنا کر نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بات بتائیے اس نام میں کتنے حروف کتنے حروف میم ہاں میم دال کتنے ہوئے فیر ہوئے نا فیر ہوئے نا فیف تو نہیں سیس آخ نخنتی فیر اب فیر کو یاد رکھنا فیر کو بھی یاد رکھو اب پیر کو بھی یاد رکھو بھول جاتے ہو پیر کو تو بھولی جاتے ہو خیر بھارا کتنے ہوئے چار چلو چار کیا دو کوئی مسئلہ ہیں جتنے نام ہیں ان اسمہ میں سے ایک حرف ہٹا دو نام بے معنہ ہو جائے گا کوئی حرف اس میں سے ہٹا دو نکال دو نام کا کوئی معنہ نہیں بے معنہ ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک نام ہے تاہر تاہ الیف ہا را کیا ہو گیا تاہر معنی کیا ہے پاک پاک ہے نا اب ایک لفظ ہٹا دو پریکٹیکل سپیچ ہو رہی ہے ایک لفظ ہٹا دو کیا رہ گیا آخر کوئی معنی نہیں بے معنی ہو گیا بے معنی ہو گیا اور جب تاہ کو لگا دیا تو کیا ہوا تاہر معنی کیا ہوا پاک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نام ایسے ہیں کہ ہم اپنے ناموں میں سے اسما میں سے ایک حرف ہٹا دیں نام بے معنی ہو گیا اور آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے نامیں نامی اس میں گرامی میں سے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ نام بگڑے گا نہیں نکھر کر سامنے آ جائے گا نکھر کر سامنے آ جائے گا کیسے کر لیں پریکٹیکل کر لیں سب نہیں جا رہے چلو کر لیتے میم ہا میم دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میم ہٹا دو ارے بولو نا بولنے پر ٹیکس نہیں ہے حمد اس کے معنی ہے تعریف تعریف بگڑا نہیں بامانہ ہے اب ہے اٹا کر پہلا میم لگا دو کیا ہوا مومد جس کے معنی مدد کرنے والا اور ہمارا ایمان ہے سرکار پوری کائنات کی مدد کرنے والا اب یہ دونوں ہٹا دو میم ہا ہٹا دو کیا رہ گیا مدہ جس کے معنی بلند اللہ کے بات جس کی ذات سب سے بلند ہے ذات پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا بلند اب یہ بھی ہٹا دو میم ہا میم ہٹا دیا اب کیا رہ گیا دان اس کے معنی دلالت کرنے والا دلالت کرنے والا یہ نام دلالت کر رہا ہے اللہ کی ویدانیت پر رسول اللہ کی رسالت پر پتہ چلا اپنے نام میں سے ایک حرف ہٹا دو نام بگڑ جائے گا میرے آقا کے نام میں سے ایک ایک حرف ہٹا دے جاؤ ہر حرف اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے یہ نام بگڑے گا نہیں یہ اور نکھر کر سامنے آ جائے گا یہ کیسے بگڑے گا اس نے تو بگڑے ہوں کو سوارا ہے بگڑے ہوں کو سوارا ہے تو جو سوارنے کے لیے ہے وہ کیسے بگڑ جائے سوارا ہے نا جو رہزن تھے رہور ہو گئے بت پرست تھے خدا پرست بن گئے اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے شیطانوں سے بتر تھے اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے آلہ ہو گئے ایسا نکھار دیا ایسا سوار دیا یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نا پریکٹیکل ہوا نہیں ہوا یاد بھی رکھنا کبھی ایک حرف اٹھا کے پوچھو آگے کیا تھا آگے سمجھ میں نہیں آیا کتنے حروف چار اسم اللہ میں بھی حروف چار اسم محمد میں بھی حروف چار صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ علیف لام پھر لام پھر ہا کیا ہوا اللہ اور اسم محمد میم ہا میم دال کتنے ہوئے چار چار ہو گئے آسمانی کتابیں کون کون تورت انجیل زبور اور قرآن کریم کبھی پڑا بھی ہے ورنہ شاہ صاحب بیٹھیں پڑھ لیں خوشیہ چلے جانا سیتھیں چلے جائے کرو کبھی کبھی آسمانی کتابیں چار اولوالعظم رسول چار بولتے رہو نا بولنے پہ ٹیکس نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کتنے ہو گئے چار خلفاء راشدین چار ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین چار فقہ کے امام کون کون سے چار تو کہہ دیا پتہ بھی ہے سوی سوچ کی بولنہانہ پیو کر رہنی مالکی ہو کر رہنی امام آزم ابو خنیفہ امام شافی امام احمد بن حنبل اور امام مالک کتنے ہو گئے چار فقہ کے امام چار طریقت کے سلسلے چار قادری چشتی نخیبندی سہروردی یہ چار باقی سب انہیں کی شاخیں باقی سب انہیں کی شاخیں سمتیں مشرق مغرب جنوب شمال کتنی چار مقرف فرشتے کون کون سے جبرائیل میکائل اسرافیل اس سے سب ڈر رہے ہیں آئیں گے نہیں ابھی نام لیتے ہو ڈر رہے ہیں ڈر ہو یا نہیں ڈر ہو آنا ہوگا تو آ جائیں گے جب وقت ہے آئیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں بہت سے لوگ آتے ہیں موت نہیں آجا ڈر رہے موت نہیں آجا مر نہیں جاؤں تو والی صاحب قبلہ اشرف المشاہ سید احمد اشرف جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نبر اللہ مر قدو ایک عورت آئی میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی رو رہی ہے کہا نہیں جب تک زندگی ہے نہیں مرو گی جب تک زندگی ہے نہیں مرو گی وہ خوش ہو گئے اچھا نہیں مرو گی چلے کتنی سچی بات جب تک زندگی ہے نہیں مرو گی وہ خوش ہو گئے کہ میں نہیں مرو گی بڑا مشکل مسئلہ ہے مرنے کے لئے کوئی تیار نہیں کسی سے کہہ تو مرنے کی تیاری کروں گی آپ مجھے گالی دے رہے ہیں مجھے بدعا دے رہے ہیں مرنے کی دعا ارے مرنا تو ہے نا مرنا ہے یا نہیں سب کو نہیں مرنا جب ہی سب نہیں بولے مرنا ہے جب فیکٹ ہے حقیقت ہے تو پھر تیاری بھی کرو مرنے کی تیاری بھی کرو تو کتنے ہو گئے مقرر فرشتے چار چار ہو گئے نا اب ضرور پھر سے دور آ لی تاکہ دیکھ لیں آپ کو یاد رہا یا نہیں رہا ویسے تو یاد داشت آپ کی بہت قوی ہے ایک منٹ میں ادھر سے ادھر نکل جاتا اسم اللہ میں حروف چار اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقرر فرشتے خلفاء راشدین فقہ کے امام طریقت کے سلسلے سمتیں جس نے مانا چار اس کا ہو گئے بیڑا پار جس نے مانا چار اس کا ہو گئے بیڑا پار اب مانو گے نہیں مانو گے مانو گے نہیں ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس نے نام مبارک ہی ایسا رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی جائے جس کی بار بار تعریف کی جائے جس ذات میں کوئی عیب نہ ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو جس میں کوئی خرابی نہ ہو ذات پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا جنت کے درختوں پر پتوں پر دیواروں پر کھڑکیوں پر ہر چیز پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا جنت کی ہر چیز پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا اب یہ بتائیے کسی چیز پر اسی کا نام لکھا جاتا ہے جو اس کا مالک آپ اپنے گھر کے باہر نام لکھتے ہیں لکھتے نہیں لکھتے کہاں لکھتے ہیں یہاں تو میں نے دیکھا ہی نہیں نمبر لکھا این تو انتخ فائف این تو انتخ اری این انفیر تا فرنس اسطرات مرکزی حلقہ اشرفیہ جلانی صحیح ہے نا آدرس زبان کو ٹوڑا کرتا دچ بن جائیں گے انگلیش کی بگڑیوی شکل اچھے خواہد ہے ایڈرس تھا اس کا کہہ دیا آدرس اسپیشل تھا اسپیشال عجیب زبان خیر برحال اچھی زبانیں سیکھنا چاہیے میں بھی سوجر آئندہ ہوں تو سیکھ کر رہا ہوں تو نام دکھا جاتا ہے اس چیز پر جس کا مالک ہو اس کا نام جو اس چیز کا مالک ہو میں اپنا نام آپ کے گھر پر لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں ارے کہہ دو نا کیا ہوگا کہنے میں کیا حرد ہے کہنا بھی گوارا نہیں کہنا بھی گوارا نہیں کہنا نہیں نہیں لکھ سکتے کیوں آپ کوئی مالک ہیں میں مالک ہوں اونر میں ہوں آپ کا نام کیسے ہمارے پاکستان میں لکھتے ہیں نام بھی لکھتے ہیں آدرس بھی لکھتے ہیں دیکھنے والا سمجھ جائے یہ فلا صاحب کا مکان شاہ صاحب کا مکان موران عبد الرشید کا مکان دیکھنے والا سمجھ جائے آپ کے گھر پر میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا اور آپ میرے گھر پر نہیں لکھ سکتا نہیں لکھ سکتا جب آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں کیوں اجازت دے دوں آرے سوچ لے دیں کہ پاکستان سے آئے چلو اجازت دے دوں اتنی دور سے مہمان آئے چل کے نہیں کہہ رہے نہیں لکھ سکتے پھر میں بھی نہیں لکھنے دوں گا لیکن خالق کائنات نے کیسے لکھ دیا سوچنے کے بعد خالق کائنات نے کیسے لکھ دیا حضرت آدم علیہ السلام فرما رہا ہے جنت کی ہر چیز پر میں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے جنت کی ہر چیز پر اپنے محبوب کا نام لکھ کر یہ بتانا چاہتا تھا میں خالق جنت ہوں یہ مالک جنت میں خالق جنت ہوں میرا محبوب مالک جنت جنت ملکیت ہے میرے رسول کی ہے یا نہیں بولو ہے یا نہیں جو بولے گا اسے ہی ملے گی اب تو سارے بولیں گے جنت چاہیے زور سے بولو نا ڈرنے کیا بات جنت میں جانا ہے ایک کلاس میں استاد نے بچوں سے کہا کون کون جنت میں جائے گا سب نے ہاتھ اٹھایا ایک چھوٹی بچی نے نہیں اٹھایا اس نے کہا بیٹا تمہیں جنت میں نہیں جانا کہا امی نے کہا تا سیدھے گھر آنا ایسا تو نہیں ہے جو لوگ نہیں بول رہا ہے ایسا تو نہیں ان کو سیدھے گھر ہی جانا یا کہیں اور جانا ہو لیکن یاد رکھنا جنت کے علاوہ تو پھر مسئلہ خراب ہے اگر ماں نہیں جانا تو پھر تو دوسری جگہ جانا لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے ہمیں وہیں جانا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اس لئے تم ملاد منا رہے ہیں نامہ اعمال میں کچھ نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة کچھ نہیں اور اس پہ بروزہ بھی نہیں نمازیں ریاقاری کہہ کے رد کر دی جائیں گی روزیں ریاقاری کہہ کے رد کر دی جائیں گے حج زکاة صدقات خیرات اگر ریاقاری ہوئی رد کر دی جائیں گے لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں کی جائیں سرکار کی محبت اپنے دل میں رکھو ان کی اتباع کرتے رہو انشاءاللہ یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت یا رسول اور ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جس نے جنت تقسیم کی ہے جنت تقسیم کی ہے پوچھو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرا رہے ہیں سرکار کا دریہ کرم جوش میں آگئے مانگ کیا مانگتا مانگ کیا مانگتا ہے مطلق فرمایا یہ نہیں فرمایا میرے گھر میں سے مانگ آدمی دعویہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اختیار ہو اتنا ہی دعویہ کر سکتا ہے جتنا اختیار ہو میں اعلان کر دوں مولانا تاہیر صاحب کے گھر میں سے جو چاہیے مجھ سے لے لو وہ کہیں گے حضرت یہ کیا ہوگی اس لئے تو میں نے نہیں بلائے تھا آپ نے تو زیادہ اختیار دکھا دی انت ہو چلے جا مولانا عمران کے گھر سے جو چاہیے لے لو ملے گا نہیں آپ کا اختیار نہیں دعویہ کیوں دعویہ اتنا کریں جتنا آپ کا اختیار ہو جب آپ کا اختیار نہیں تو دعویہ کیوں کر رہے جب وہ چیز آپ کی ملکیت نہیں تو کیوں دعویہ کر رہے بات سمجھ رہے آپ جو چیز ملکیت ہو وہ ہی دے سکتے ہیں اب یہ رمال میری ملکیت ہے میں چاہوں دے دوں دے سکتا ہوں یہ اصہ میری ملکیت ہے ہے نا چاہوں تو دے دوں لیکن چاہوں گا نہیں دینے کے لئے لائے ہی نہیں ہاں لے کر آئے کبھی استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ گئے خیر بہر اس لئے نہیں لائے آپ یہ نہیں یہ تو بزرگوں کی سنت دعویٰ اتنا کرو جتنے اختیار ہو اختیار نہیں تو دعویٰ نہیں اب سنو سرکار نے کیا فرمایا مانگ کیا مانگ یہ نہیں فرمایا میرے گھر میں سے مانگ کاشان نبوت میں سے مانگ اس دنیا میں سے مانگ مطلق فرما اس لئے کہ سرکار اپنا مانگ کیا مانگ تا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہ سرکار آپ کہاں دے سکتے ہیں وہ تو اللہ دے گا آپ تو نہیں دے سکتے اللہ دے گا یہ کون کہتا ہے وہابی اور وہ تے صحابی وہابی کا عقیدہ اور ہے صحابی کا عقیدہ اور ہے تو وہابی کے عقیدے پہ مت چلو صحابی کے عقیدے پہ چلو یہ نہیں کہاں آپ کیا دے سکتے تھے انہوں نے بھی سوچا ہوگا آج تو آقا کا دریائے کرم جوش میں ہے ایسی چیز مانگو جو ان کے علاوہ کوئی دے نہ سکتے یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں حضور نے فرمایا بغیر ذا لکھ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے کہ علاوہ بھی کچھ مانگ لے صحابی کا بھی ایمان یہی تھا جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو دے بھی سکتے ہیں اور سوال بھی کر دیا آقا نے عطا بھی فرما دیا اچھا یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہا جب یہ سوال کیا اور صحابی نے مانگا کہا تھے اس دنیا میں دنیا میں تھے اور جنت کہا ہیں کہا ہیں جنت پتہ نہیں جانے کے لئے ایسی تھے کہا ہیں جنت آخرت میں آخرت میں یہاں تو نہیں اس عالم میں سرکار اس عالم میں جنت بات سمجھ رہے ہیں اس عالم میں سرکار اور اس عالم میں جنت اس عالم میں رہ کر اس عالم کی چیز عطا فرما سکتے ہیں ہمارا ایمان ہے آج اس عالم میں رہ کر اس عالم کی چیز بھی عطا فرما سکتے اس عالم میں رہ کر اس عالم کی چیز عطا کی یا نہیں کی کی نا تو آج اس عالم میں ہیں تو ہمیں اس عالم کی چیز عطا نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں مانگنے والا ہونا چاہیے عقیدت کے ساتھ مانگو محبت کے ساتھ مانگو عشق رسول کے ساتھ مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو کہ آقا ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ ضرور ملے ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ کوئی محبت کے ساتھ ایک نات پڑھ لے بلاوہ آجاتا یہ حقیقت ہے آپ محبت کے ساتھ ایک نات پڑھ کے دیکھیں یقیناً بلاوہ آجائے باخبر ہیں جانتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے آمال روزانہ مجھ پر پیش کی جاتے ہیں میں تمہارے ناموں سے بھی جانتا ہوں تمہارے چہروں سے بھی جانتا ہوں کتنے امتی ہیں ایک ہزار ایک لاکھ ایک کروڑ گنتی ہیں امتی کی ہے گنتی جو موجود ہیں ان کی گنتی نہیں تھے جو گزر گئے وہ اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب کو چہروں سے بھی جانتے ہیں ناموں سے بھی جانتے ہیں یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی رکھ دو سمجھ گئے تو اس عالم میں رہ کر اس عالم کی چیز اتا کی اور یہ بتا دیا کہ میرا اختیار تمام عالمین پر ہے میں رحمتل لعالمین ہوں جس میں سارے عالم موجود ہیں عالم دنیا عالم برزخ عالم ارواح عالم آخرت عالم ناسوت عالم ملکوت عالم جبروت جتنے بھی عالم ہیں میں سب کا رسول اور سب کے لئے رحمت ہوں جس عالم کی چیز مانگو میں دینے کے لئے تیار جنت اتا کی نا کیا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں فرمائے جاؤ اتا کریں تو ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جس نے جنت تقسیم کی فرمائے صدیق اکبر کے لئے جنت کی بشارت ہے فاروق آزم کے لئے جنت کی بشارت ہے عثمان زنورین کے لئے جنت کی بشارت ہے علی خیبر شکن کے لئے جنت کی بشارت ہے حضرت تلہا کے لئے جنت کی بشارت ہے عبد الرحمان ابن آف کے لئے جنت کی بشارت ہے جتنے عشرے مبشرہ ہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی اور صحابہ کا بھی ایمان تھا کہ جب زبانِ رسالت سے نکل گیا ہیں کہ جنت ہے تو یقیناً ہے جنت تو ان کے قدموں میں ہے جنت ان کے قدموں میں ہے جنت ان کی اتباع میں ہے جنت ان کی اطاعت میں ہے جنت ان کی فرما برداری میں ہے اور جنت ان کی محبت میں ہے ایک صحاب نے بڑی پیاری بات کہی مدینِ طیبہ گئے کہا میں حیران ہوں ادھر دیکھا تو ریاض الجنہ جنت کی کیاری ادھر دیکھا تو جنت البقی جنت کا ٹکڑا ادھر دیکھا تو جنتی پہاڑ اہد پہاڑ اہد ان جبن یحبنا ونحبہ حاضر جبن من جبال الجنہ حیران ہوں کہ میں جنت کو کہاں تلاش کر رہا تھا جنت تو مدینے میں ارے ادھر جنت کی کیاری ادھر جنتی قبرستان جنت البقی ٹکڑا ادھر جنتی پہاڑ جنت کی ساری چیزیں تو مدینے میں ہیں پھر جنت ہے کہاں ساری چیزیں تو یہاں پر ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں وہاں بھیج دی جائیں اور وہ وہی ساری چیزیں تو جنت میں یا تو کہو کہ یہی جنت ہے یا کہو قیامت میں اسی کو جنت بنا دیا جائے گی یہ جنتی پہاڑ ہے فرمایے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتا ہے کبھی پہاڑ نے کسی سے محبت کی پتھر نے محبت کی جس کا دل سخت ہوتا ہے کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے سنگ کہتے ہیں نا پتھر کو سنگ دل ہے یعنی اس کا دل اتنا سخت ہے جیسے پتھر مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ پتھر کسی سے محبت نہیں کرتا اور جو کسی سے محبت نہیں کرتا اسے پتھر دل سنگ دل کہا جاتا ہے لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے پتھر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پتہ یہ چلا کہ جو بھی محبت کرے گا جنتی جو محبت کرے گا جنتی اب الفاظ کو غور کرنا میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں اس لیے کہ باہر سردی ہے یہاں گرمی ہے ہے نا باہر نکلو گے تو تھنڈک لگے گی اور یہاں گرمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب تنگ بیٹھیں جگہ تنگ ہے جس کو دیکھو امادہ جنگ ہے یہی تو سنیت کا رنگ ہے کچھ بول کر دیکھو لڑنے کے لئے تیار لڑائی تو مشہور ہے خیر بھاران میں اشارہ کر کے گزر آپ پہلے ہی سمجھتے ہیں ایکٹر آرڈناری سمجھتے ہیں تو اس لیے میں اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں کہ اگر ہو گئی میرے کلام میں تولانی تو تھنڈی ہو جائے گی بریانی اور آپ کا ہو جائے گی پریشانی لیکن یہ پتہ نہیں کہ سفدر صاحب نے بنایا کیا ہے پتہ نہیں بریانی بنائی یا کچھ بانتی بنائی یا پتہ نہیں کیا بنائی خیر بارہال جو بھی بنائے تبرک ہوگا کھا لے نارام ٹھیک ہے نی کھانا ملے گا میں اب اختتام کی طرف ہی جا رہا ہوں یادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں لیکن یاد رکھنا سمجھ لینا سمجھ کے جو جو پریکٹیکل سپیچ ہوئی اس کو یاد رکھیں جس کے دل میں محبت ہے جو سرکار سے محبت کرے گا جنتی ہوگا اور جو جنتی ہوگا وہی محبت کرے گا دوسرے تو کریں گے ہی نہیں جہانم میں کبھی نہیں کرے گا کبھی نہیں کرے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں آلہ حضرت امام اہل سنت نے فرما دیا تا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ہوتا رہے گا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یہ جتنا روکیں گے اتنا بڑھے گا کب سے روک رہے ہیں رکا روکنے والے ختم ہو گئے ذکر مصطفیٰ جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہے گا ان محافل کے منقد کرنے کا مقصد یہی ہے جہاں ذکرِ رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے اب ایک جملہ دے رہا ہوں بہت غور سے سننا جہاں ذکرِ رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے برکتوں کا حصول ہے یہ ذکر کرنا ہمارے بزرگوں کا حصول ہے کیونکہ یہی ذکر قبول ہے ورنہ زندگی فضول ہے ہے نا زندگی فضول زندگی فضول ہے یہاں جو چند لمحے آپ نے گزارے ہو سکتا ہے یہی لمحات میرے لئے آپ کے لئے توشہ آخرت ثابت ہو حالقِ کائنات اسی کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کا معافہ ہو اسی کی وجہ سے بخش دے تو ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منقض کرو جہاں ذکرِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے اللہ کے فرشتیں نازل ہوتے ہیں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جتنے افراد موجود ہوتے ہیں سب مستفیض ہوتے ہیں اور ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دلوں کو چین اتمنان سکون حاصل ہوتا ہے اسی لئے کسی شاید نے بڑے پیارے انداز میں لکھا سلام اس پر کے جس کے نام سے دل چین پاتے ہیں سلام اس پر فرشتے ذکر جس کا سننے آتے ہیں سلام اس پر کے جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے سلام اس پر کے جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے سلام اس پر کے جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے اور ایک بہت پیارا شیر سلام اس پر کے جس نے فضل کے موٹی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں نارِ تکبیر نارِ رسالت رحمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ نارِ تکبیر نارِ رسالت تو ان بہافل کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں ذکرِ رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے تو اپنے دل میں اپنے آقا و مولا حادیِ سبل، فخرِ رسل، مولاِ کُل، قَاتَِ لَا تُحُبُل، جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور یہی محبت انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی اور انشاءاللہ حشر میں بھی اور اس کے ساتھ جب محبت ہوگی تو پھر سنت پر عمل بھی ہوگا پھر اطاعت بھی ہوگی پھر فرما برداری بھی ہوگی اس لیے کہ محبت کا تقاضہ ہے جس سے محبت کی جائے اس کا حکم مانا جائے آخری بات کر رہا ہوں جس سے محبت کی جائے اس کا حکم بھی مانا جائے یہ فیکٹ ہے ایک حقیقت لیکن یہ معاملہ الٹا ہے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے مرید کہا رہا ہے پیر صاحب آپ سے بہت محبت ہے کہنا نہیں مانوں کیا یہ ہو رہا ہے حقیقت کیسی محبت اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محبت کے دعوے میں چھوٹا محبت کے دعوے میں چھوٹا ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتقایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تین چیزیں پسند ہیں تین کتنی دری دری تین چیزیں ایک آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند دوسرا آپ کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند تیسرا اپنا سب کچھ آپ پر لٹانا مجھے پسند یہ تین چیزیں صدیق اکبر کا پسند اور خور کرو کتنی سچی محبت تھی یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند ہے اتنا پسند تھا رسول کے پاس بیٹھنا اتنا پسند تھا کہ آج تک انہی کے پاس اور آج تک نہیں قیامت تک انہی کے پاس روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں دائیں جانب صدیق اکبر ہیں بائیں جانب فاروق اعظم آقا نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا لوگوں گوا رہنا جس طرح ہم آج کھڑے ہیں قیامت میں اسی طرح اپنے روزے سے اٹھیں یہ ہے محبت تو رسول کی محبت اپنے دل میں رکھو کیونکہ یہی محبت ایمان کی جان ہے یہی اسی پر ایمان قربان ہے اور یہی محبت ایمان کی سلامتی کی زامن ہے محمد کی محبت دین حق کی شرطیں اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد ہے مت آئے عالم ایجاد سے پیارا پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارا پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارا سب سے محبت کرو لیکن محبت رسول سب پر غالب ہو جائے اپنے اہل و ایال سے بھی محبت کرو اپنے دوستوں سے بھی محبت کرو لیکن جب محبت رسول کا وقت آئی ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں اور رسول کی محبت غالب ہو جائے جب یہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے سمجھ لو کہ تم مومن ہو سرکار نے ایک قسوٹی بتا دی ہمیں اپنے ایمان کو چیک کر رہا ہیں دل میں جھاک کر دیکھ لو دنیا کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی محبت بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی محبت عزیز و قارب کی محبت زیادہ ہیں یا رسول کی محبت اگر دوسری محبتیں محبت رسول پر غالب ہیں تو مومن نہیں ہو اور محبت رسول غالب ہے تو خدا کی قسم مومن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہی سچا مومن بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں 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 نا جب ہیں تو زندہ ہیں جب ہیں تو موجود ہیں جب ہیں تو دیکھ رہے ہیں جب ہیں تو سن رہے ہیں جب ہیں تو عطا فرما رہے ہیں اسی لیے کہ وہ ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول تھے یہ ترجمہ نہیں ہے رسول ہیں ہیں ہے haunting ہیں 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 Sant ہیں سمجھ گے نا اور جو گزر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تھے کسی کے والد صاحب گزر گئی کہو گے ہیں کہ ہیں کہاں قبرستان میں ہیں ہو سکتا اور اوپر چلے گئے لیکن جو موجود ہیں وہ ہیں ترجمہ نے ہی ہمارے عقیدے کو ثابت کر دی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں اور ایک بات ہم چومتے ہیں نا سرکار کا نام آتا ہے چومتے ہیں جیسی سنا محمد صلی اللہ چوم لیا بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں چومو نہیں چومو نہیں خالق کائنات جانتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چومنے پر اتراز کریں گے چومنے پر اتراز کریں گے اسی لیے نام ہی ایسا رکھ دیا کہ جب نام لوگے کوئی چومے نہ چومے تمہارے ہوت خود با خود ایک دوسرے کو چوم لیں تمہارے ہوت خود با خود ایک دوسرے کو چوم لیں گے کہہ کر دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوت مل گئے نہیں جب کہا اللہ اوپر کا ہوت اوپر نیچے کا نیچے الگ ہو گئے اس بات کی دلیل ہے اس کی ذات بہت بلند ہے نہیں پہنچ سکتے وہاں تک لیکن جب کہا محمد دونوں ہوت مل گئے پتہ چل گئے اللہ سے ملانے والی ذات یہی یہی ملانے والی ذات ہے تو جو ملانے والی ذات ہے اس سے مل جاؤ جب اس سے مل جاؤ گے خدا سے مل جاؤ گے اور اللہ کی شان یہی ہے جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے اور جسے اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اپنے رسول سے دور کر دیتا ہے فاروق اعظم جب تک نبی سے دور رہے خدا سے دور رہے خدا نے اپنے قریب کرنا چاہا اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے پتہ چلا جو رسول کے قریب ہے وہ خدا کے قریب ہے اور جو رسول سے دور ہے وہ خدا سے دور آخری پیغام آج کی اس نشست کا یہی ہے کہ ہم سب اپنے دلوں میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں ان کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں ان کی اتباع فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں اسی میں فلا ہے اسی میں نجات ہے اسی میں کامیابی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واخر دوانا نیل حمد للہ رب پیدا